اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے گردے انسان کے لیے بہت قیمتی نعمت ہیں خالی کے کائنات نے انسان کو دو گردوں سے نوازا ہے جو کہ نصف دائرے کی شکل کے دو اُس جو دراصل غدود ہیں گیارویں پسلی کے نیچے پیٹ کی طرف کمر میں دائیں اور بائیں جانب واقع ہیں جوانی اور تندرستی کی حالت میں گردہ گیارہ سنٹی میٹر لمبا پانچ سے سات سنٹی میٹر چوڑا اور دو اشاریہ پانچ سنٹی میٹر موٹا ہوتا ہے ہر گردے میں دس لاکھ سے زیادہ نالی دار غدود یا نیفرون یا فلٹر ہوتے ہیں جو مسلسل پشاپ تیار کر کے ان سے لگی نالیوں کے ذریعے قطرہ قطرہ مسانے میں بھیجتے رہتے ہیں جہاں یہ جمع ہوتا رہتا ہے جسے ہم وقفوں سے ارادی طور پر خارج کرتے رہتے ہیں انسانی جسم میں گردوں کا افعال کیا ہیں؟ گردے انسانی جسم کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو ایک ماہر حسابدان ایک کمپنی کے لیے کرتا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران گردوں میں پندرہ سو لیٹر خون گزرتا ہے جس میں تقریباً ایک سو ایسی لیٹر پشاپ کشید فلٹر ہوتا ہے گردے اس میں سے دو لیٹر پشاپ خارج کرتے ہیں جو کہ فاسد مادوں اور غیر ضروری اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے گردوں کے افعال کو مندرزل انوانات کے تحت دیکھا جا سکتا ہے جس میں جو چیز بھی خوراک یا خون کے ذریعے انجیکشن شامل ہوتی ہے گردے اس کا مکمل حساب رکھتے ہیں اور ان اشیاء سے آخر میں جو فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں ان کے نکاس کا بندوبست کرتے ہیں مثلاً ہماری خوراگ میں لہمیات شامل ہوتی ہیں جن کا فضلہ یوریا اور کرٹینین جسے گردے جسم سے پشاپ میں خارج کرتے ہیں اگر یہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو انسان زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا اور آہستہ آہستہ کوما اور پھر موت کی طرف چلا جا سکتا ہے گردے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو برکارہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جسم میں پوٹیشم، فاسفورس، کیلشم، سوڈیم وغیرہ کے توازن کو بھی قائم رکھتے ہیں اگر یہ توازن بگڑ جائے جیسا کہ گردے فیل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے تو جسم میں پوٹیشم اور فاسفورس کے مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جسم میں زیادہ پانی کے اخراج اور اگر پانی کی کمی ہو تو پانی کو جسم کے اندر ہی رکھنا گردے کے اہم کاموں میں سے ایک ہے اگر گردے پانی کے اس توازن کو برکارہ نہ رکھیں تو پانی کی مقدار بڑھنے سے جسم کے مختلف حصے مثلاً پھیپڑے، پاؤں اور آنکھوں کے گرد حتیٰ کہ پورے جسم میں پانی اکھٹا ہو سکتا ہے جس سے مو پر آنکھوں کے نیچے اور پاؤں پر سوجن ہو جاتی ہے اور سانس لیلے میں تکلیف ہو سکتی ہے گردے ایک قسم کا ہارمون بیدار کرتے ہیں جو جسم میں خون کے پیدائش کے لیے نہایت اہم ہے اگر یہ ہارمون پیدا نہ ہو تو جسم میں خون کی کمی انیمیا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ویٹیمن ڈی کے پیدائش میں گردے اہم کردار ادا کرتے ہیں جو کہ ہڈیوں کے مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے گردے فیل ہونے کی صورت میں جسم میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے اور ہڈیاں بھی بہت کمزور ہو جاتی ہیں اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں ہر نعمت ایک سے بڑھ کر ایک ہے انسان کو جب اس دنیا میں اللہ تعالی نے بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس کے لیے تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے وسائل کا بہترین انتظام کیا لیکن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پانی کو ہی بنایا باقی نعمتوں کو پانی کے ماہ تحت کر دیا اللہ تعالی نے پانی کو زمین میں تو محفوظ کیا مگر اس کے خزانے اپنے پاس رکھے یہ پانی اللہ تعالی کے اختیار میں ہے جب وہ چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے ضرورت کے مطابق اپنے حکم سے برساتا ہے قرآن حقیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی کو نازل کیا اور زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں انسان کھائے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے مگر پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے انسانی جسم میں پانی کی شراخ خون میں تقریباً پچانوے فیصد ہے جس کا ہر عز پانی کا مہتاج ہے پانی کی کمی انسان کو مختلف بیماریوں کا شکار کرتی ہے گرمیوں کے موسم میں انسانی جسم پانی کا بہت سارا حصہ پسینہ اور فضلات کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے اگر انسان پانی کا مناسب استعمال نہ کرے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے چکر آنا اور جسم پر سخ رنگ کے دبوں کا ظاہر ہونا چوبھن والی پیچین کردینے والی خارش کا ہونا جیسے امراض شامل ہیں ہر گردے میں تقریباً دس لاکھ چھوٹے فلٹر ہوتے ہیں جن کو نفرون کہا جاتا ہے نفرون کا ایک حصہ جو کہ جلی ہوتی ہے جس کو گلو میرلس کہتے ہیں جہاں پر خون کشید یا فلٹر ہوتا ہے اس جلی کے ایک طرف خون اور دوسری طرف اس سے کشید کیا ہوا پانی اور فاسد مادے ہوتے ہیں جو بلاخر پشاب بناتے ہیں اس جلی کی سوجن کی صورت میں گردے صحیح کام نہیں کر سکتے اور آہستہ آہستہ تقریباً تمام فلٹر خراب ہو جاتے ہیں جس سے پشاب بننا مشکل ہوتا ہے اگر پشاب آتا بھی ہے تو اس میں فاسد مادے جو جسم سے خارج ہونا ضروری ہیں اس سے گردے کا فیل ختم ہو جاتا ہے اور پشاب کے اندر چربی اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کی پہلی علامات میں سے ایک ہے پھر جسم میں سوجن ہو جاتی ہے اس کو ہم نفروٹک سنڈروم کہتے ہیں زیابتیز گردے کے فیل ہونے کی اہم وجہ ہیں زیابتیز کے مریض عموماً دس سال سے بیس سال کی مدت کے بعد گردوں کی خرابی کا شگار ہو جاتے ہیں خون میں شوگر کے نامناسب کنٹرول کے باعث خون کی نالیوں میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جہاں پر نالیاں بہت چھوٹی ہیں جیسے آنکھ، گردہ، دماغ اور دل وغیرہ تو وہاں خون کے مقدار پہنچ نہیں پاتی اور عز ختم ہو جاتے ہیں عموماً پہلے آنکھ کی بنائی زائع ہوتی ہے اس کے بعد گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہماریاں پچاس فیصد سے زائد مریض جو ڈالیسس کرواتے ہیں ان کے گردے شوگر کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اس لئے شوگر کے مریضوں کو اپنی شوگر بہت ہی مناسب حد تک کنٹرول میں رکھنی چاہیے تاکہ آزائے ریسیا اس کی وجہ سے خراب نہ ہو بلڈ پیشر کی زیادتی کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں پندرہ سے بیس فیصد افراد اس مرز کا شکار ہیں بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ گردے فیل ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا دورہ اور فالج بھی ہو سکتا ہے بلڈ پیشر زیادہ ہونے کی عام طور پر کوئی علامت نہیں ہوتی اس لئے اس کو سالنٹ کلر بھی کہتے ہیں اس لئے ہر فرد کو کم از کم چھ مہینے میں ایک دفعہ بلڈ پیشر چیک کروانا چاہیے ہمارے ملک میں موسم گرمہ ہونے اور جسم میں پانی کم ہو جانے کی وجہ سے گردے کی پتری ایک عام بیماری ہے گردے کی پترییاں پشاب کے اخراج میں رکاوٹ پیدا کرنے کے باعث اور گردے میں زخم کرنے کی وجہ سے گردوں کو فیل کر سکتی ہیں اگر پشاب کے راستوں میں انفیکشن ہو جائے تو یہ بھی گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو بلاخر کم کر دیتی ہے انفیکشن کی وجہ سے پشاب جل کر یا درد سے آتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو یہ گردوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے ایک صحت مند انسان کے گردے کسی بیماری، دوا یا حادثے وغیرہ کی صورت میں کئی مرتبہ اچانک کام چھوڑ دیتے ہیں مثلا جسم سے پانی یا خوراک کا کافی مقدار میں نکل جانا جیسے بہت شدید اسحال یا دل کے دورے میں جسم میں کافی تعداد میں پانی ضائع ہو جاتا ہے اس طرح جسم جلنے کی وجہ سے اور حادثے یا زچکی کی دوران خون کے بہت زیادہ اخراج سے اس کے علاوہ بلڈ پیشر کا بہت زیادہ گر جانا یا کوئی کشتہ یا ناموافق دوائی کھا لینے سے سامپ کے کاٹنے سے اور بہت زیادہ مشرقت کرنے سے بھی گردے وقتی طور پر فیل ہو جاتے ہیں اس طرح کے گردے فیل ہونے کو ہم ایٹین بھی کہتے ہیں ایسی صورت میں چار یا چھ ہفتوں تک وقفوں سے پیٹ میں نالی کے ذریعے یا مشین کے ذریعے امرجنسی ڈالیسس سے خون کی صفائی کی جاتی ہے اس دوران گر علاج صحیح ہو تو گردے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور آہست آہستہ مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتے ہیں موسیقی